اللہ میرے پیارے دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں کہ تو بھائی پچھلے ولوگ میں آپ نے دیکھا تھا یہاں پہ ایک پٹی چڑی ہوئی تھی گرم پٹی جی سے کہتے ہیں اس کا سین یہ تھا کہ بھائی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ فریکچر ہے ہڈی ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی میں آپ کو اپنا ایکسرہ بھی دکھاتا ہوں ٹھیک ہے وہ میں نے نا سات آٹھ دن بعد میں جب جم گیا نا جم والے بھائی نے جب میں نے آپ کو بتا تھا اس نے کہا تھا کہ بھی ایکسرہ کرا لو ایک بار اس سے آپ میں علم ہو جائے کہ بھی ہڈی کو کچھ ہے یا نہیں ہے تو میں اسی دن ہی شام کو گیا ایکسرہ کرایا ایکسرہ کرانے کے بعد پتا چلا یہ جو ہڈی ہے نا آخری والی اس کے مطلب ایک جوڑا تھا جوڑ سے اوپر ہڈی جو ہے کریک ہو کے اوپر ہوئی کھڑی تھی وہ سوجن نہیں تھی سوجن ختم ہو گی تھی تین چار دن میں اور پھر اسی دن ہی جا کے مجھے یہ پلستر کرانا پڑا ہڈی کو کریکٹ کرائیا ہڈی کو سیدھا کیا اور پلستر کر دیا پلستر کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ہاتھ آپ کو پتا ہے ہم جب نین میں ہوتے ہیں ویسے ہاتھ چھاتھ انگلی کام کرنے لگ جائے انگلی مووو تو کر رہی تھی ہڈی اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہ ہو جاتی پھر سے وہ پھر وہاں پھر پکی نہ ہو جاتی اب یہ پلستر کیا ہوئے مجھے ہو گئے اس کو چھے دن ہو گئے ہیں ٹوٹل پلستر کیے ہوئے عذاب تو ہے یہاں پہ ہاتھ میں اٹھانا وزن ہے ایک قسم کا بٹ یہ ہے کہ اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائے گی پس یہی اللہ سے دعا کرتا ہوں اور دوسری بات چلو اس ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں اوپر سے کیا گھر کا کام دکھاتے ہیں بہت کام ہو گیا میں آپ کو دکھایا نہیں ہے ہائی اللہ اسلام علیکم and welcome back to my youtube channel فار مشتاق افیشل سو چلو بھی اس ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بل ایکن کو لازمی پیس کر کے جانا تاکہ میں رہنے والے ہر ایک ویڈیو کو نوٹیفکیشن ملتا رہے ہیں چلو چلتے ہو پر میں آپ کو کام دکھاتے ہیں یہ دیکھو بھئی یہ دیوار ساری پلستر ہو گئی تھی پہلے ہی پچھلے ویگ ہو گئی تھی پچھلے ویگ ہم نے نہیں کام کیا اسے پچھلے ویگ ہم نے یہ پلستر کرا رہے تھا انتر چل کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھو بھی کام بھی ہو رہا ہے یہ سارا پلستر ہو چکا ہے یہ سارا پلستر ہو چکا ہے چھوڑے چھوڑے مطلب انگلز یہ بند ہو جائے گا باکس چاہت ساری پلستر ہو چکی ہے اور یہ والا روم جو ہے نا اسیو روم کے بھی مطلب چھوڑے چھوڑے چیز رہتی تھی یہ بھی بند ہو گا بھول ٹھیک ہے اس کے پوری چھوڑے چکی ہے یہ بند ہو گا یہ ہو رہا ہے اور اوپر چھت پہ بھی کام ہو رہا ہے چل کے دکھاتا ہوں یہ دیوار پہلے ہو چکی تھی یہ دیوار آج کی ہے سو باقی یہ روم رہتا ہے ٹھیک ہے اس روم کو بستر کرنا ہے چھت بھی رہتی ہے اس کی اس روم کا پورا کام رہتا ہے باقی اوپر چھت پر نا شاپر ڈال کے مٹی ڈالی جا رہی تھی کل دیکھا تھا میں نے آج چل کے دیکھا تو کیا کام ہو رہا ہے ہاں بھئی شاپر نیچے ہے ٹھیک ہے نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھو یہ نیچے شاپر نظر آ رہا یہ پھر کلمٹی ڈالی گئی تھی آج اس کو لیول کیا گیا اور اس کے اوپر وہ ٹائلز لگائی جائیں گی جو نیچے میں دکھاتا ہوں آپ کو کون سی ٹائلز لگائی جا رہی ہیں یہ والی یہ ٹائلز کی جا رہی ہیں اس کے فرش کے لیے سو کام اچھا ہو رہا ہے لیکن آہستہ آہستہ قرار ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ بھی سکون سے کیا جائے کوئی ہمیں جلدی نہیں ہے بڑے مدر سے سکون سے کام کیا جا رہا ہے یہ شاپر لازمی ہوتا ہے جس کو مطلب یہ بس ہوتا ہی ہے میں آپ کیا ہی بتاؤں میری آواز بھی آپ کو پلگ رہا ہوگا کہ یہ عجیب سی آ رہی ہے مطلب زکام ہوئے فلو ہوئے بخار بھی ہوئے طبیت عجیب سی ہے بلکل ہاتھ کا ایک بہتو نقصان اٹھائی بیٹھا ہوں دوسری بخار زکام مطلب عجیب سی کیفت ہے زندگی میں مطلب ڈاؤن فال ہی چل رہا ہے اور کوئی اسیو نہیں ہے الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے پھر بھی بہتر ہوں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے سکون ہے ایزی ہے چل ہے آپ لوگوں کا سپورٹ چاہیے پیا چاہیے کامیابی چاہیے مجھے بس آپ لوگ جیسے مطلب میری ویڈیو کو دیکھتے ہو مجھے بہت اچھا لگتا ہے میرے پندرہ سو سبسکرائبرز ہیں بٹ میری ویڈیو کی ریچ پچاس سے ایٹی ویوز آ رہے ہیں پہلے ڈیڑھ دو سو تھے اب دیکھنا کم ہو گئے ہیں ایک اور چیز بھی سیکھی ہے نا میں نے جو آپ کے جاننے والے ہوتے ہیں وہ بہت کم ویڈیوز دیکھتے ہیں مثال کے طور پر میرے جاننے والے جادہ نہ جادہ نہ تین چار سو بندہ ہے جو ڈیلی بیس پہ یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھتا ہوگا سب کچھ کرتا ہوگا لیکن ان کو انٹرسٹ نہیں ہے میری لائف میں جو رینڈم آتے ہیں ویوز دیکھتے ہیں ویڈیو وہ بار بار دیکھنے آتے ہیں میں نے بہت سارے میں جانتا ہوں جن کو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں مجھے ان کا علم ہے جاننے والوں کے ریلیٹیوز ہیں یا ان کے جاننے والے ہیں ایسے ریفرنس میں بہت سارے دیکھنے آتے ہیں لیکن الحمدللہ یار پھر بھی میں بہت اچھا گروہ کر رہا ہوں مجھے نہیں ہے ٹینشن اللہ پاک کامیاب کریں گے مجھے جب میرا وقت آئے گا مجھے مل جائیں گے بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے باقی اس کے لئے دعا کرنا کہ جلد ٹھیک ہو جائے یہ تب یہ جو خراب ہوئی ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گلہ بھی خراب ہوئا ہے اللہ پاک ٹھیک کر دیں کہ سب کچھ کوئی ٹینشن نہیں ہے باقی جب یہ کام مطلب کمپلیٹ ہو جائے گا ایک بار پیس ہی آپ کو دکھاؤں گا فرش کیسے ڈالائے انہوں نے باقی نیچے کام جیترہ ہو رہا ہے زیادہ ویڈیوز نہیں بنا رہا دیلی بیس پہ جیسے بنا رہا تھا اب صرف بناتا ہوں چند ویڈیوز ٹھیک ہے دیلی بیس پہ ویڈیوز نہیں بنا رہا اس کا مطلب مزہ ہی نہیں آ رہا ایک تو میں یہ آپ کو طبیعت کا بتا ہے ہاتھ بھی ایک مطلب معذور ہوئے ایک قسم سے تو خیر ہے کوئی اشو نہیں ہے باقی یہ کام ہے نا یہ جگہ یہ باہر سے پورا اس کو پلستر گیا جائے گا وہ نیچے سے پلستر گیا جائے گا سیڑھوں کو کام ہوگا واش روم کو پلستر گیا جائے اس کا کام رہتا ہے کام بہت رہتا ہے کرنے والا لیکن اس کا ایک ہے ریزن کبھی آہستہ آہستہ کام ہوگا کیونکہ ابھی تین ٹوٹل لوگ اینگ مستری ہیں دو مستور ہیں تو اس طریقے سے بلکل آہستہ آہستہ کام ہو رہا ہے اگر خود بندے زیادہ ٹھیک ہے میکسیوم ساتھ آٹھ بندے ہوتا تو یہ تو کم از کم دس دن کا کام تھا ٹوٹل ٹوٹل دس دن کا کام تک کمپلیٹ ہو جانا تھا لیکن اس کو آہستہ آہستہ کیا جا رہا ہے سکون سے کوئی تنچن نہیں ہے اور باگن کے دروازوں کا بھی ہے اور اس کی وائرنگ کا بھی ہے سارا کام جب کمپلیٹ ہو جائے گا جو جو میں آپ کو اپنے ولوگز میں دکھاتا جاؤں گا انشاءاللہ اور یہ دیکھ لو بھی جب سے میرا یہ ہاتھ مطلب پلستر چڑھا ہے میں بائک چلانے لائکوں نہ میں گاڑی چلانے لائے کو سو اس وجہ میں باہر بھی زیادہ نہیں جا پا رہا بھائی کو لے کے جانا پڑتا ہے کسی کو مطلب ڈرائیور بنا کے لے کے جانا پڑتا ہے ورنہ باہر نہیں جا سکتا سو خیر دعا کرنا ٹھیک ہو جاؤں اور اس ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں زیادہ ویڈیو رنبی بنا نہیں سکتا آپ کو پتہ ہے میری ایکٹیوٹی نہیں ہے بس یہ جو کام تھا اور میں جو آپ کو صورتحال بتانا چاہتا اس کے لئے ویڈیو بنائی ہے اس ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بلیکن کو لازمی پرس کریں جانا تاکہ میرانے بارے ہر ایک ویڈیو کو نارٹفیکشن ملتر ہے انسٹا پر فالو کر لو اور ٹک ٹک آکانٹ آپ کو بتا ہے ایف ایم افیشل فورٹی نائن اس کو بھی فالو کر لو سو پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں آپ اپنے خیال رکھے گا خلال والہ خلال زوجین کے لغتاقین اس نے اس کو بالتکمل خوالی ہے خلال زوجین اس و when نعم اسے اسے اسا اسا و val